بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے شک جو لوگ ہماری اتاری و دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم چھپانے والوں پر شدید خصے کا اظہار کرتے ہوئے لانت بیجی ہے اور علم چھپانے والے لوگوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص سے کوئی علم کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپا لیا تو قیامت والے دن اس شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی آئیے آپ کو اس آیت اور حدیث کی عملی تفسیر سے ملواتے ہیں ایک مجلس کے دوران مفتی عبدالوحد قرآشی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ آج کا لوگ ایک انجینئر سے بہت متاثر ہو رہے ہیں تو مفتی صاحب نے کوئی علمی جواب دینے کے بجائے ایک بہت ہی فضول سا اور اپنا بنایا وہ قانون بتایا کہ یہ جسٹ انجینئر ہے اگر عالم پلس انجینئر ہوتا تو ہم ضرور اس کی بات مانتے مگر یہ صرف انجینئر ہے لہٰذا اس کی کوئی بات نہیں سننی اور وہاں سوئے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے یہ بھی پوچھنا گوارہ نہیں کیا کہ مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے جس کے پاس ٹگری نہیں ہے وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا ہے ناظرین ایک سوال جواب کی نشست میں مفتی عبدالوحد قریشی صاحب سے ترک رفایدین کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفایدین کرنے سے سختی سے منع کیا ہے ناظرین مفتی صاحب نے اتنی ڈٹائی اور کانفیڈنس سے عوام کولو بنایا کہ میں خود مسلم شریف کو کھولنے پر مجبور ہو گئی لیکن جب مفتی صاحب نے حدیث پڑی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا خودہ پہاڑ اور نکلا چوہ بھی نہیں مفتی صاحب کی بھونگیوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جسے آپ دیکھ کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں مفتی صاحب نے جو حدیث پڑی اس کا محکم یہ ہے کہ کچھ صاحبہ نماز ادا کر رہے تھے آپ علیہ السلام آئے اور آپ نے دیکھ کر کہا تم لوگ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہوں تو مفتی صاحب نے اس حدیث سے یہ استدلال لیا کہ یہ حدیث رفعیدین کے بارے میں ہے اگر مفتی صاحب نے یہ حدیث خود مسلم شریف سے پڑی ہوتی تو کم از کم اتنی بڑی بھونگی نہ مارتے کیونکہ امام مسلم میں صدیث کے چار ترک مسلم شریف میں لے کر آئے ہیں میں پھر یہ کہوں گی کہ کاش ان لوگوں نے آنکھیں کھول کر بخاری مسلم پڑی ہوتی ناظرین مفتی صاحب نے یہ برجوش انداز میں کہا کہ میں آپ کو مسلم شریف سے رفعیدین کی ممانیت دکھاتا ہوں تو مفتی صاحب نے مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ نماز میں رفعیدین کرتے ہو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ لاتے اور نماز میں سکون اختیار کیا کرو ناظرین جہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ہاتھ جس طرح بھی اٹھائے جائیں ان کو عربی سپان میں رفعیدین ہی کہا جاتا ہے وہ چاہے کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہو یا نماز میں تقبیر کے لیے اٹھائے گے ہاتھ ہوں تو مفتی صاحب نے اس حدیث سے یہ ریزلٹ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے رفعیدین کرنے سے منع فرمایا جبکہ مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے اس حدیث میں تو نماز کی دوران ملے رفعیدین کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں کس رفعیدین کا ذکر ہے یہ میں آپ کو مسلم شریف کی ہی روشنی میں بتاتی ہوں ناظرین مسلم شریف کی حدیث نمبر 970 میں واضح طور پر حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نماز میں اسلام پھیڑتے تھے تو ساتھ دونوں جانب ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے تو ہمیں نبی علیہ السلام نے ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع فرما دیا اور ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہی کافیہ کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر ہی رکھا کرو ناظرین یہ تھی مکمل حدیث دیکھیں کہ مفتی صاحب کیسے لوگوں کو باگل بنا رہے ہیں ناظرین امام مسلم یہ حدیثیں جس باب میں لے کر آئے ہیں اس باب کا نوان ہے کہ نماز کی دوران ہاتھوں سے اسلام کرنے کی ممانیت کا بیان لیکن کاش مفتی صاحب اس باب کا نوانی پڑھ لیتے میرا حیال ہے ضرور پڑا ہوگا کیونکہ دلیل کی بات آج بچہ جو ہیں مگر معصوم عوام کو گمراہ کرنا ان کے ورثے میں شامل ہے بسے مفتی صاحب کا علمی لیول تو دیکھیں خود کی طریفی ایسے کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا محدث ہی کوئی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی دنیا میں کوئی مائی کا لال ہرا نہیں سکتا تو آئیے نا مفتی صاحب اور ہمارا اعلان ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ لے وہ بیٹا نہیں جنا تو آئیے نا مفتی صاحب اس مسلم شریف کی حدیث کا جواب تو دیں ناظرین اس حدیث کے بارے میں ان مفتی صاحب کے دادا استاد مفتی تاکی عثمانی صاحب کا بھی درس ترمیزی میں واضح بیان موجود ہے کہ اس حدیث کو ترکی رفہ دین پر پیش کرنا بلکل بھی انصاف کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس مفتی صاحب نے ایسی بھنگیاں ضرور مارنی ہوتی ہیں ناظرین جو لوگ اس حدیث کو ترکی رفہ دین پر پیش کرتے ہیں ان لوگوں پر امام بخاری نے بہت سخت الفاظ میں گریفت کی ہے اور اپنی کتاب جز رفہ دین میں فرمایا ہے کہ جس کے پاس ذرا برابر بھی علم ہوگا وہ یہ حدیث ترکی رفہ دین پر بلکل پیش نہیں کرے گا اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ حدیث ترکی رفہ دین پر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے حضاب سے ڈرنا چاہئے لہٰذا مفتی صاحب کو علانیہ توبہ کرنے چاہئے تاکہ جن لوگوں کو مفتی صاحب نے گمراہ کیا تھا وہ لوگ رائے راست پر آسکے ناظرین دلیل کے بعد آج بادشاہ کی اور بھی بہت ساری بونگیاں سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز عطا کرنے کی تفیق عطا فرمائے امید ہے ہمارا آج کا پیغام آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا